ہزاروں نہیں لاکھوں مثالیں ہیں لاکھوں نہیں کروڑوں مثالیں ہیں لیکن ان میں سے ایک آدھ مثال بھی اگر انسان غور میں لے آئے تو اس کی عقل حیران ہو کے رہ جاتی ہے اور پریشان ہو جاتا ہے کہ کیا واقعی اللہ تعالیٰ اتنا علیم و خبیر اور اتنا باریک بین اور اتنا لطیف ہے کہ جو اتنے خوبصورت طریقے سے ہمارے معاملات پر چلا رہا ہے کئی بار آپ نے ممکنے سن رکھا اور اس سے پہلے بھی کہ انسان کی جسم میں جو خون کو تقسیم کرنے کی پائپ لائن اللہ رب العزت نے بچھا رکھی ہے کہیں بڑے سائز کی کہیں چھوٹے سائز کی جو پائپ لائنز ہیں مختلف قسم کی ان تمام لائنز کو اگر پیمائش میں لایا جائے تو موجودہ زمانے کے سائنسدان یہ بتا رہے ہیں کہ ان کی لمبائی تقریباً کوئی ستر سے بہتر ہزار کلومیٹر بنتی ہے جس میں اللہ رب العزت اس خون کو ڈال کر اور اس کو گردش میں مسلسل چلاتا رہتا ہے بہتر یا ستر ہزار کلومیٹر کا فاصلہ خون جس طریقے سے تیہ کرتا ہے اس خون کو چلانے والی جو مشین ہے وہ ایک مٹھی بھر چھوٹا سا دل جو چند انچوں پر مبنی وہ دل ہے جو اس خون کو گاڑے خون کو باقاعدہ ان پائپ لائنز میں گھما رہا ہے گردش میں لا رہا ہے اور یہ خون کی مشین جس طریقے سے یہ کام کر رہی ہے بچپن سے لے کر جب سے یہ مشین بنی ہے اس وقت سے لے کر ستر اسی نوے سو سال تک ایک لمحے کے لیے بھی اس مشین نے سانس لینے کا نام نہیں لیا رکنے کا نام نہیں لیا تھکنے کا نام نہیں لیا جہاں کہیں معمولی سی بھی تھکاوٹ کا احساس ہی ہوتا ہے تو پورا جسم کامپنے لگتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا ایک معمولی سی مشین ہے اللہ رب العزت نے ہماری اس حاجت کو سنا کہ اس انسان کو خون کی ضرورت ہے اور اس خون کو گردش کی ضرورت ہے اور اس گردش کے لیے ایک ایسی مشین اسے درکار ہونی چاہیے کہ جس میں کبھی تاتل نہ ہو جس کی توانائی میں کوئی بہران نہ آئے جس کو کبھی مختلف حوالوں سے بند کرنے اور آف کرنے اور آن کرنے کی مسئبت گوارہ نہ کرنے پڑے اور جس کے لیے یہ نہ ہو کہ جناب ٹائم ٹیبل بنانا پڑے کہ جناب دس گھنٹے کے لیے دو گھنٹے کے لیے ایک گھنٹے کے لیے چند منٹ کے لیے بجلی آف ہو جائے گی مشین بند کر دو بہت تھک چکی ہے اسی ایک بات پر غور کر لیا جائے تو اللہ رب العزت ہماری حاجات کو ہماری ضرورتوں کو کس طرح سن رہا ہے اور کس طرح سن کر اس کو کس طرح پورا کر رہا ہے کیسے خوبصورت اور کتنے بہترین طریقے سے پورا کر رہا ہے جو اللہ ہماری بدن کی ایک معمولی سی معمولی بات کو اور ضرورت کو سن رہا ہے معسوس کر رہا ہے اور اس کو پورا کرنے کا احتمام کر رہا ہے تو کیا وہ ہماری زبان سے نکلنے والی دعاوں کو نہیں سنتا ہوگا جقیناً وہ ہماری زبان سے نکلنے والی دعاوں کو ہمارے دلوں سے آنے والی تمنا اور عرضوں کو بھی سنتا ہے لیکن اس کیلئے اس نے خاص نظام بنا رکھا ہے کہ وہ کس دعا کو سنے گا اور دھیان دے گا اور کس دعا کو سنے گا اور دھیان نہیں دے گا اس کی طرف کس عرضوں کو سنے گا اور دھیان دے گا اس کو پورا کرے گا اور کس عرضوں کو سنے گا لیکن دھیان نہیں دے گا اس کی طرف سنتا تو وہ ہر بات کو ہے ہر خواہش کو ہے جو ہماری زبان سے نکلتی ہے جو ہمارے دل و دماغ میں اُبھرتی ہے اور جو ہماری جسم کی حاجات کی صورت میں ظاہر ہوتی ہیں سب چیزوں کو سنتا ہے لیکن زبان سے اور عرضوں کی صورت میں دلوں سے نکلنے والی چیزوں کو سننے کے لئے اس نے ایک خاص اصول بنا رکھا ہے وہ اصول یہ ہے کہ میں ہر اس بندے کی دعا کو سنتا ہوں کہ جو خالص انداز میں بغیر کسی ریاکاری کے اور بغیر کسی دکھاوے کے صرف اور صرف مجھ پر یقین کرتے ہوئے اور پورے اعتماد کے ساتھ مجھ سے بات کرے گا تو میں اس کی بات کو سنوں گا اور اس بات کو سننے کے لئے اس نے پھر ایک باقادہ نظام بنا رکھا ہے موجودہ زمانے کی دنیا میں اور موجودہ زبان زمانے کی زبان کے اعتبار سے اگر یہ بات سمجھنے کی کوشش کی جائے تو یہ میرے ذہن میں خیال آتا ہے اور سمجھنے میں بہت آسانی ہو جاتی ہے اور خاص طور پر ان نوجوانوں کے لئے جو آج کی دنیا میں کمپیوٹر کی دنیا سے واقف ہیں کمپیوٹر کیا چیز ہے بظاہر ایک باکس ہے جس میں کچھ مشینیں کام کر رہی ہوتی ہیں لیکن اس باکس کو مشینوں سمیت اگر کہیں پر رکھ دیا جائے اور اس میں کوئی اچھا سوفٹ ویئر نہ ڈالا جائے تو کیا وہ محض ایک بنایا ہوا خوبصورت قیمتی چمکایا ہوا باکس آپ کی ضرورت کو پورا کرے گا وہ کمپیوٹر کام کر رہا ہوگا کبھی ایسا نہیں ہوتا ہمیشہ اس میں ایک بہترین قسم کا اور جدید ترین سوفٹ ویئر ڈالا جاتا ہے سوفٹ ویئر جتنا بہتر جتنا اچھا ہوگا آپ کا کمپیوٹر اتنا ہی بہتر کام کرے گا سوفٹ ویئر کی ایک ضرورت اور بھی ہوتی ہے کہ سوفٹ ویئر انتہائی حساس اس کا نام ہی سوفٹ رکھا گیا ہے انتہائی لطیف سوفٹ کا معنی ہی لطیف ہے اور اللہ تعالی اللطیف ہے وہ سوفٹ کی آخری حد ہے جس کو کوئی انسان نہ سوچ سکتا ہے نہ سمجھ سکتا ہے وہ انتہائی لطیف ہے اور اس اللطیف تک پہنچنے کے لیے جو سوفٹ ویئر درکار ہے اسے ایمان اور اخلاص کہا جاتا ہے لیکن سوفٹ ویئر کی ایک اور ضرورت بھی ہے کہ اس سوفٹ ویئر میں ہمیشہ اور ہر وقت کوئی نہ کوئی انٹی وائرس ایسا لگائے رکھا جانا چاہیے کہ جس میں اس لطافت کو کوئی چیز خراب نہ کر سکے کوئی وائرس اس کے اندر داخل ہو کر اس میں خلل پیدا نہ کر سکے اس لئے بہترین قسم کا انٹی وائرس اور اچھے قسم کا سوفٹ ویئر یہ دو چیزیں اگر میسر ہوں گی اور ان دو چیزوں کو آپ پھر اس باکس میں ڈال دیں کہ جس کا نام آپ لوگوں نے ہارڈ ویئر رکھا ہوا ہے تو پھر یہ ساری کاروائی پوری چلنا شروع ہو جائے گی بہترین طریقے کیسے لیکن ہماری دنیا میں ہم انسانوں کی دنیا میں ایک بہت بڑی تعداد مجھ سمیت ایسی ہے کہ جو محض ہارڈ ویئر اچھی خوبصورت مشین بنانے میں مصروف ہے اور اس کو دن رات چمکانے میں مصروف ہے اسے نہ سوفٹ ویئر کی پرواہ ہے اور نہ کسی وائرس کے بارے میں اسے کوئی خبر ہے کہ یہ بھی اس کے اندر حملہ آور ہو کر خراب کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے اسے ایمان اور اخلاص کی پرواہ نہیں ہے وہ محض ہارڈ ویئر کی صورت میں وضو کر کے رکعتیں ادا کرنے میں لگا ہوا ہے نماز میں قیام کرنا رکوع کرنا وضو کرنا صاف سترا لباس پہننا ان سب کا تعلق ہارڈ ویئر سے ہے اس کا سوفٹ ویئر جہا ہے اس نماز کا وہ ایمان اور اخلاص ہے اللہ کی طرف توجہ ہے اور اس میں انٹی وائرس کیا ہے انٹی وائرس یہ ہے کہ آپ غیر اللہ کی توجہ کو اس میں سے مکمل طور پر نکال دیں اللہ کے لئے نماز پڑھنے کے لئے آئے ہیں لیکن خیالات ادھر ادھر گم رہے ہیں اور دل میں بیشمار قسم کی وائرس موجود ہیں تو ان وائرسیز کی موجودگی میں آپ کا یہ سوفٹ ویئر ایمان اور اخلاص والا سوفٹ ویئر کام نہیں کرے گا یہ وائرس کیا ہے دو تین کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں جس کے دل میں حسد ہے اس کا سوفٹ ویئر کام نہیں کرے گا جس کے دل میں کینہ ہے اس کا سوفٹ ویئر کام نہیں کرے گا جس کے دل میں بغض ہے اس کا سوفٹ ویئر کام نہیں کرے گا جس کے دل میں اللہ کے ساتھ ساتھ اس کے دشمن شیطان کی محبت بھی کچھ کچھ موجود ہے اس کا سوفٹ ویئر کام نہیں کرے گا جس کے دل میں اپنے بھائیوں کے ساتھ قطع تعلق یا نفرت کا وائرس موجود ہے اس کا سافٹ بیئر کام نہیں کرے گا جس نے اپنے کسی بھائی کا مال کھایا ہوا ہے اور اسی حالت میں وہ آکے نماز پڑھ رہا ہے اس کا سافٹ بیئر کام نہیں کر رہا وہ محض ایک باکس ہے جو رکھا ہوا ہے کہیں پر اور دکھائی دے رہا ہے کہ جناب یہ بڑا خوبصورت اور ساف سترہ باکس ہے اس کا سافٹ بیئر کام نہیں کر رہا جس نے اپنے کسی بھائی کی غیبت کر کے اور پھر اس کی تلافی نہیں کی اس کا سوفٹ بیئر بھی کام نہیں کرے گا اور جس نے اپنے بھائی کی عزت کو داغدار کیا ہے اپنی کسی جملے کے ذریعے سے اپنی کسی بات کے ذریعے سے اس کا سوفٹ بیئر بھی کام نہیں کرے گا بات سمجھنے میں آ سکتی ہے اگر ذرا سا غور کیا جائے اور ہم بیشتر افراد ہم میں سے باکس بنے ہوئے مختلف گھروں دکانوں مقامات پر سجے ہوئے ہیں خوبصورت مشینیں لگی ہوئی ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ جناب ہمارا نیٹ ورک بہت اچھا چللا ہے اور ہماری باتیں اللہ تعالیٰ پہنچ رہی ہیں پہنچ تو رہی ہیں لیکن قبولیت نہیں ہو رہی اسے اللہ تعالیٰ سن تو رہا ہے لیکن دھیان نہیں دے رہا اس کی طرف اس لئے کہ یہ خود اس کا فرمان ہے کہ میں غافل دلوں کی بات کو سنتا نہیں ہوں غافل دلوں کی دعاوں کو سنتا نہیں ہوں